اسلام علیکم فاروڈ پبلک سکول ای لرننگ جماعت پنجم میں خوش آمدید پیارے بچوں میرا نام ہنالائی ہے اور میں آپ کی سلامیات کی ٹیچر ہوں آج ہم سبق نمبر دو حفظ قرآن کا حصہ اول پڑھیں گے شان نزول اور پڑھائی جی تو پیارے بچوں اب سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر ساتھ دیکھیں حفظ قرآن میں ہمارے آج کا جو عنوان ہے بچے وہ ہے آیت القرصی آیت القرصی شروع کرنے سے پہلے بچے اس کے بارے میں اہم معلومات دیتی چلوں کہ آیت القرصی سورہ بکرہ کی دو سو پچپنوی آیت ہے آیت قرآنی میں آیت القرصی سب سے زیادہ باعظمت آیت ہے پیارے بچوں روایات میں ہیں کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اس میں توحید الہی، تعظیم الہی، اسمہ حسنہ اور صفات باری طالع جیسے عظیم وعالی مزامین کا بیان ہے پیارے بچوں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑے گا اسے موت کے علاوہ جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا پیارے بچوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم آیت کی یعنی آیت القرصی کی فضیلت وہ عظمت کا صحیح ادراک نصیب فرمائے اور ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جی تو پیارے بچوں اب آیت القرصی کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم لا تأہذہ سنتوں ولانوں لہو ما فی السماواتی وما فی الارد من ذل لذی یشفو ہندہو اللہ بی ازنہ یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطونا بشائع من علمہ اللہ بماشاہ وسیاہ کرسیہ السماواتی والارد ولا یعودہ حفظہما وہو والالی لزویم جی تو پیارے بچو اب صفحہ نمبر آٹھ پہ ہمارے پاس ہے سور فلق اور سور ناز پیارے بچو اس کے شان نزول کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلو کہ ان دو صورتوں کو موزتین بھی کہتے ہیں موزتین کا مطلب ہے شر سے بچنا پیارے بچو حضرت عیشہ سے مروی ہے کہ یہود کا ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اسے یہودیوں نے بہکا سکا کر آپ کے چند بال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگی کے چند دندانیں منگوا لئے اور ان میں جادو کیا اس کام میں زیادہ تر کوشش کرنے والا لبیدہ بن آسمتہ پھر دوران نامی کوئے میں اسے ڈال دیا پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے سر کے بال جڑنے لگے چی مہینے تک یہی حال رہا پھر فرشتوں کے ذریعے آپ کو اس حال کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کر کوئے میں سے سب چیزیں نکلوائے اس دوران اس شر سے بچنے کے لئے یہ دو صورتیں نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کی اور وہ شفایات ہو گئے جی پیارے بچوں تو اب سور فلک کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نازل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل احوظ بی رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخنناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنت والناس صدق اللہ علیہ وآلہ پیارے بچوں آخر میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا سبق نمبر دو کا حصہ اول تھا جس میں ہم نے پڑھائی اور وضاحت کی شان نزول بتا اس کے بارے میں اہم معلومات تھی بچے اگلی کلاس میں ہم اس سبق کی مشک اور کوپی میں کیے جانے والے کام کی وضاحت کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں گھروں میں رہے محفوظ رہیں اللہ حافظ